حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو ایمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آستان مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان کے جان نشینان کے اس دوسرے اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے آستان مخدوم اشرف کے جان نشین اول حضرت سید شاہ عبدالرزاق نور علین کے پانچ فرزن تھے سید شمس الدین دوسرے سید حسن تیسرے سید حسین چوتھے سید احمد اور پانچوے سید فرید بڑے فرزن حضرت سید شمس الدین کا انتقال کم عمری ہی میں آپ کے ہینے حیات ہو گیا تھا حضرت مخدوم پاک نے بھی کم عمری کی طرف اشارہ کیا تھا البتہ آپ نے اپنی حیات میں انہیں سبز رنگ کا جامعہ پہنایا تھا اسی طرح ان کے بعد آپ نے سید حسن کو طلب کیا اور انہیں تبرکات عطا کیے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے شیخ علاوالحق پندوی سے حاصل خرکہ پہنایا اور ارشاد فرمایا اسی طرح دیگر فرزردان نور علین کو بلاتے اور تبرکات و خطابات سے نوازتے سید شمس الدین کے انتقال کر جانے کی وجہ سے حضرت عبد الرزاق نور علین نے بڑے صاحب زادے سید حسن کے نام پر اپنی کنیت ابو الحسن رکھی اب چونکہ یہ بیٹو میں بڑے تھے اس لیے ان کو سرکار کلا یعنی بڑی سرکار کہا جانے لگا ان کے حق میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہاگیر سمنانی کا جملہ حسن ما احسن الوجوح و اکبر الوقوح شوت کا معنی ہوتا ہے کہ میرا حسن خوب روح ہے اور اکبر الوقوح کا معنی حضور اشرفی میاں نے صحائف اشرفی میں یوں بیان فرمایا ہے کہ لفظ وقوح کا ترجمہ منتحل عرب سے نقل کیا گیا یعنی مراتب جذبے سلوک میں بہتر اور درگا شریف کے نگرہ و متولی و سجادہ نشین ہوں گے اس جملے کے پیشے نظر حضرت عبدالرزاق نورولائن نے اپنے فرزند اکبر حضرت سید حسن کو اپنے بعد آستان مخدوم اشرف کا تنہا سجادہ نشین مقرر کیا اور اپنے دیگر فرزندان کو دستور صوفیہ اور ہدایت مخدومی کی تعمیل میں جدہ گانا ولایت عطا کر دی حضرت سید شاہ حسین کو ولایت جونپور حضرت سید شاہ احمد کو ولایت جائز اور حضرت سید شاہ فرید کو ولایت بارہ بنگ کی عطا فرما کر روانہ کیا سادات جائز زلہ رائے بریلی مثلا حضرت سید کلیم اشرف ڈاکٹر سید علی اشرف وغیرہ کا تعلق اسی شاخ احمدی سے ہے حضرت شاہ حسن خلف اکبر کی سجادگی کا ذکر متعدد خلفہ نے کیا ہے نیز یا سجادگی آپ کی اولاد میں رہی اس کا بھی ذکر ہے حضرت سید شاہ حسین خلف ثانی سرکار خرد جن کو ولایت جونپور عطا کی گئی تھی وہ اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ حسن خلف اکبر کی دور سجادگی میں کچھوچا شریف واپس آئے اور یہی سکونت اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی تو بڑے بھائی نے پناہ دے دی اور مستقل رہائش کی اجازت بھی مرحمت کر دی اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو مراسم عرص کی ادائیگی میں شریک کیا پھر ستائیس محرم کی تاریخ مراسم عرص ادا کرنے کے لیے مرحمت فرمائی اور اپنے لیے اٹھائیس محرم کی تاریخ خاص کر لی اور یہی مغدوم پاک کی تاریخ وصال ہے مذکورہ باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ آستان مغدوم اشرف کے اصل سجادہ نشین حضرت شاہ سید حسن خلف اکبر ہیں اور شاہ حسین مراسم عرص کی ادائیگی میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شرکت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب تقریباً تین سو سال بعد ایک ہزار چورانوے ہجری میں شیخ عبد الرحمن چشتی کی کتاب میرات الاسرار میں پہلی بار شاہ حسین خلف ثانی کی سجادگی بلا شرکت غیر اور اصل سجادہ نشین کا ذکر ملا تو متعدد علماء و مشائخ اپنے ہو یا بیغانے سب نے اس بات کی سخت تردید کی حضرت شاہ حسن خلف اکبر اپنے والد سے ارادت و خلافت اور فیض حاصل کر کے انہی کے نقش قدم پر خدمت خلق اور رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے اور آٹھ سو اٹھانوے ہجری میں ویسال فرمائے آپ کی قبر مبارک روزہ مخدومی کے بائیں جانب ہے مادہ تاریخ سید حسن سجادہ نشین اکبر یعنی آٹھ سو اٹھانوے ہے اور یہی آپ کے قبر کے سرحانے جو قطبہ تھا یہی لکھا ہوا بھی تھا آج سے چند سال قبل تک یہ قطبہ قبر مبارک کے سرحانے نصب تھا سرکار کلا کی سجادگی کی تحقیق کے سلسلے میں جب ایک سرکاری کمیشن آنے والا تھا تو اس کی خبر جب فریق مخالف کو ہوئی تو رات و رات اس قطبہ کو نکلوا دیا ناظرین اکرام ہم اگلے اپیسوڈ میں تیسرے سجادہ نشین کا ذکر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو ایمان یک نظر کنزو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ